مودی سرکار کا جنت نظیر وادی کی عبادی کی تناسب کو بدلنے کا گھناونا اگدام دو مثائل کے ذریعے لاکھوں ہندو کشمیری کے شہری بن چکے ہیں اور بھارتی فورس سے مزید دو کشمیریوں کو بھی شہید کر دیا ہے انتہا پسند نظریے پر کاربند نرندر مودی کی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں ہندووں کو بسانے کے منصوبے پر عمل درامت کرنا شروع کر دیا ہے اور نئی دیلی سرکار نے متنازع قانون کا سہارا لے کر مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے تین لاکھ غیر مقامی افراد کو مقبوضہ وادی کے ٹو میسائل جاری کر دیئے جس کے بعد وہ مقبوضہ کشمیر کے شہری بن چکے ہیں جبکہ نئی رومیسائل حاصل کرنے والے تمام تین لاکھ افراد ہندو ہیں مودی سرکار کے فیصلے پر مقبوضہ کشمیر میں شدید بیرچینی پائی جاتی ہے حوریت قیادت اور کشمیری عوام کا کہنا ہے کہ فیصلے کیارڈ میں مقبوضہ کشمیر میں تائیونات آٹھ لاکھ بھارتی فوجیوں اور چھ لاکھ دیگر غیر مقامی افراد کو بھی کشمیری شہریت دی جا سکتی ہے تاکہ مقبوضہ وادی میں عبادی کا تناسب تردیل کیا جا سکے دوسری جانب قابض بھارتی فوج نے ریاستی دہشتگردی کا تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے وزید دو کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے دو نوجوانوں کو زلہ شپئیاں میں شہید کیا گیا شپئیاں کے علاقے میں آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا مظلوم کشمیریوں کے خلاف ظالم بھارتی فوجیوں کا آپریشن تحال جاری ہے گزشتہ روز بھی قابض بھارتی فوجیوں نے زلہ کلگام میں مزید تین نوجوانوں کو شہید کیا تھا گزشتہ دو روز کے دوران قابض بھارتی فوجیوں نے نو کے قریب نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے